خاصل فسط فسانی خاصل فسط فسط فسانی یہ خاصل ہے بھئی قسم ثانی کے اندر بھئی زبیل ارخام میں بھی آپ نے پڑا تھا عصبات کی طرح چار قسمیں ہیں چار درجیں ہیں سب سے پہلے قسم مکمل ہوئی بھئی اس کے اندر جو میت کے فروع تھے وہ داخل تھے بھئی اور دوسری قسم کے اندر جو میت کے اصول ہیں بھئی اصول جو عصبات اور زبیل فروض میں سے نہیں ہیں وہ زبیل ارخام میں ہیں اس میں آپ کو بتلا رہے ہیں پہلا ذاتہ اولاہم بالمیراثی کے ان میں سے زیادہ لائق میراث کے اقرب ہم الی المیتی جو زیادہ قریب ہے میت کے من ای جہت ان کانا جس جہت سے بھی ہو جس طرف سے بھی ہو جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق دار ہے چاہے ماں کی طرف سے چاہے باپ کی طرف سے جو زیادہ قریب ہے اور اگر درجے میں برابر ہوں بھئی ایک کے درمیان بھی مثلا تین یا چار پشتے آ رہی ہیں دوسرے میں بھی اتنی ہی پشتے ہیں تو درجے میں قرب و بعد میں دونوں برابر ہیں تو پھر کہتے ہیں پس وہ جو منصوب ہے بیوارس کسی وارث کے ذریعے فہوا اولا وہ اولا ہے وہ زیادہ لائف ہے بھئی دیکھئے کہا بھی امی الامی ماں کی ماں کا باپ کون ہوا ماں کا نانا بھئی یہ یوں کہیں میت کے نانی کا باپ میت کے نانی کا باپ یہ اولا ہے من ابی ابی الامی کس سے نانا کے باپ سے نانی کا باپ یہ اولا ہے نانا کے باپ سے نانی کا باپ یہ کیوں اولا ہے نانی کس میں سے ہے نانی جدہ صحیحہ ہے جدہ فاصلہ ہے صحیحہ درمیان میں نانا کا رشتہ ہے اور پھر جدہ فاصلہ بنے گی تو یہ زویل فروض میں سے ہے نانی اور دوسری طرف نانا کا باپ ہے اور نانا کس میں سے ہے وہ تو جدہ فاصلہ ہے بھئی تو وہ وہ زویل ارخام میں سے ہے بھئی تو وارث نہیں ہے یعنی عصبہ بھی نہیں اور زویل فروض میں سے بھی نہیں تو دیکھو اکا ابی امی الامی یہاں بھی درمیت کے اور وارث کے درمیان دو دو واسطے ہیں نانی اور میت کی ماں اور اس کی میت کے نانی دوسری طرف بھی دو واسطے ہیں بھئی ابو ابی الامی ماں کے باپ کا باپ تو ماں اور باپ ماں اور اس کا باپ یہ دو واسطے ہیں یہاں پر اور دوسری طرف کون ہے ماں اور اس کی ماں ایک طرف بھی دو واسطے دوسری طرف بھی دو واسطے لیکن اولا کون ہے ان میں سے پہلے والا کیوں اولا کیوں وہ وارث کے ذریعے منصوب ہو رہا ہے میت کی طرف بھئی عند افیسحل الفرائزی عند افیسحل فرائزی فرائزی یعنی علم میراث والے جو علم میراث کے ماہر ہو اسے فرائزی کہتے ہیں ابیسحل فرائزی کے نبی بھئی ابیسحل آپ کی کتابوں میں بھی ابیسحل ہے سہیل ہے ہاں ابیسحل ہونا چاہیے میری کتاب میں ابیسحل ہے آبیسحل ان کے نزدیک بھئی جو وارث کے ذریعے منصوب ہے وہ آولہ ہے کس کے مقابلے میں جو وارث کے ذریعے منصوب نہیں ہے و ابی فضلالخصافی اور ابی فضلالخصاف کے نزدیک بھی و علی بن عیسی البصری اور علی بن عیسی البصری جو ہیں ان کے نزدیک بھی ولا تفضیل له عندہ ابی سلمان الجرجانی یہ اور کوئی فضیلت نہیں اس کو ابی سلمان جرجانی کے نزدیک و ابی علی البستی اور ابی علی بستی کے نزدیک بھئی ان کے نزدیک ایک جو اجداد میں سے یا جداد میں سے ایک وارث کے واسطے سے منصوب ہے ایک بغیر وارث کے کہ یہ کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی فضیلت نہیں ہے دونوں برابر خفدار ہیں چاہے وارث کے واسطے سے منصوب ہو چاہے غیر وارث کے واسطے سے وجہ اس کی یہ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح تو افصل کو آپ تابع کے تابع کر دیتے ہیں افصل کو کس کے تابع کرنا لازم آئے گا بھئی اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا اصول میں تو آپ نے کیا کہا یہ جو اوپر والا یہ بھی اوپر ہے یہ دوسرا یہ بھی وارث اوپر ہے مید کی طرف نسبت درمیان میں دیکھو اگر درمیان والے وارث ہیں تو جس کے وارث کے ذریعے جو منصوب ہے وہ اولا ہے کس کے مقابلے میں جس کے درمیان میں وارث تو یہ تو ہوئے اصول اور جو ان کے درمیان والے ہیں وہ کیا ہیں ان کے فروع تو آپ اصول کو فروع کے تابع کر رہے ہیں حالانکہ احسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فروع کو اصول کے تابع ہونا چاہیے لہذا یہ کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں بھی اس صورت میں اور یہی قول اور اگر ان کے درجے برابر ہوں جدات یا اجدات جو ہیں ان کے درجے برابر ہوں یعنی پور بو بعد میں ایک تیسرے درجے پر ہے تو دوسرا بھی تیسرے درجے میں ہو اور ان میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو وارث کے ذریعے سے منصوب ہو رہا ہے یا سب کے سب کسی وارث کے واسطے سے منصوب یا تو کوئی بھی وارث کے واسطے سے منصوب نہیں یا سب کے سب وارث کے واسطے سے ایک وارث کے ذریعے منصوب ہیں ایک ہی وارث وَتَفَقَتْ صِفَتُ مَنْ يُدُلُونَ بِهِمْ اور متفق ہے صفت بھی ان کی جن کے ذریعے یہ منصوب ہیں بھئی جن کے ذریعے یہ جداد یا اجداد میت کی طرف منصوب ہیں ان کی صفت بھی متفق ہے یعنی درمیان میں سب کے مذکر کا واسطہ یا سب کے مونس کا واسطہ جو بھی صورت بنتی ہے بہرحال ذکورت اور انوست میں فرق نہیں ایک میں جس طرح کا واسطہ ہے دوسری میں بھی اسی طرح کا واسطہ ہے یہ مانا وَتَّفَقَتْ صِفَتُ مَنْ يُدُلُونَ بِهِمْ یا متفق ہو صفت ان کی جن کے ذریعے یہ منصوب ہیں وَتَّحَدَتْ وَتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ اور متحد ہو ان کی قرابت بھی ان کی قرابت بھی کیا ہو رشتہ داری بھی کیا مانا اگر ایک باپ کی طرف سے ہے تو دوسرا بھی باپ کی طرف سے یا ایک ماں کی طرف سے ہے تو دوسرا بھی ماں کی طرف سے ہے فَالْقِسْمَ تَخِينَ اِذِنْ عَلَىٰ عَبْدَانِهِمْ تو تقسیم اس وقت ان کے عبدان پر ہوگی بھئی کس پر ہوگی؟ یعنی وہی تضابطہ رہے گا چلے گا بھئی لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّلُنْ سَيَئِنْ بھئی مذکر کو مونس سے دگنا دیں گے بھئی ان کے بدنوں کے مطابق تقسیم ہوگی وَإِنِ اِخْتَلَفَتْ صِفَتُ مَنْ يُدْلُونَ بِهِمْ اور اگر مختلف ہو صفت ان کی جن کے ذریعے یہ منصوب ہیں بھئی درمیان میں جدات اور اجزار کا ذکر چل رہا ہے ان کے اور میت کے درمیان میں جو واسطے ہیں اگر ان کی صفت الگ ہو کوئی مذکر ہے تو کوئی جیسے قسم اول میں آیا تھا بھئی وہ آپ نے نقشہ بنایا تھا چھٹی پوشت میں بیٹیاں تھی درمیان میں جو واسطے تھے وہ کیا تھے کہیں مذکر اور کہیں مونس تو ایک جیسے نہیں تھے تو یہاں بھی اسی طرح اگر ہو درمیان میں جو واسطے ہیں ان کی صفت ایک نہ ہو کوئی مذکر ہے تو کوئی مونس ہے تو کہتے ہیں وَإِنِ اِخْتَلَفَتْ صِفَتُ مَنْ يُدْلُونَ بِهِمْ اَوَى مُقْتَلِفُ صِفَتُ بَعِ یعنی ذکورت اور انوسط ان کی جن کے ذریعے سے یہ منصوب ہیں تو یقسم المالو یقسمو پڑھیں یا یقسمو بیاد رکھیں یقسمو یا یقسمو دونوں کا ایک معنی ہے بھئی مجرد سے پڑھ لیں تو بھی یہی معنی باب تفعیل سے پڑھیں تو بھی یہی معنی تقسیم کرنا یقسمو المالو على اول بطن اختلافت تو تقسیم کیا جائے گا مال پہلے بطن اس پہلے ایسے بطن پر جو مختلف ہو جائے جس میں اختلاف آ جائے بھئی جیسے وہاں بیٹیوں والی صورت ذہن میں ہے بھئی وہ جو نقشہ تھا کہاں مال ہم تقسیم کرنا شروع کرتے تھے جہاں پہلا اختلاف آتا تھا ایک طرف والے مذکر ہیں تو دوسری طرف والے یہاں بھی بیعین ہی وہی صورت ہوگی کہ تقسیم کیا جائے گا مال پہلے اس بطن پر جس میں اختلاف ہو کما فسم فی الاولی جیسے کہ پہلی قسم میں تھا وَإِنِ اختلافت قرابت ہم اور اگر ان کی قرابت مختلف ہو فَسُلُسَانِ لِقَرَابَتِ الْأَبِي تو دو سلس ہوں گے باپ کی قرابت کے لئے باپ کی قرابت کے لئے دو سلس ہوں گے یعنی جن باپ کے ذریعے جن کا رشتہ ہے میت کے ساتھ وَهُوَ نَصِيبُ الْأَبِي اور وہ باپ کا حصہ ہے وَسُلُسُ لِقَرَابَتِ الْأُمِي اور تیسرا حصہ ماں کی قرابت کا ہوگا وہ نصیب الْأُمِي اور وہ کس کا حصہ ہے بھئی کچھ اجداد اور جداد باپ کی طرف سے ہیں اور کچھ ماں کی طرف سے تو پھر بتلایا کہ ماں کی طرف والوں کو ماں کا حصہ ملے گا اور باپ کی طرف والوں کو باپ کا حصہ ملے گا جی کتنا حصہ ہوگا باپ کا اور ماں کا بھئی ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کے صرف ماں باپ زندہ ہیں کیسے تقسیم کریں گے آپ مال ماں کو سلس ملے گا کیونکہ اولاد بھی نہیں ہیں اور بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی نہیں اور باپ کے ساتھ احد الزوجین بھی نہیں تو لہذا اس صورت میں ماں کو سلس القل ملتا ہے تیسرا حصہ ماں کا اور باپ کو آب سابش آبش آبش تو باپ کو دگنا ملا ہے ماں سے لیکن یہاں یہ نہ کہنا لزا کری مثل و حض دل ان سے یہ زابطہ یہاں جاری نہیں ہوا صورت ویسی ہی بن گئی لیکن یہ زابطہ نہیں لگا باپ کو دو حصے احتبا بنہرنے کی وجہ سے اور ماں کو ایک حصہ سلس ملا اس کا بھائی تو کہتے ہیں جو باپ کی طرف کے رشتے دار ہوں گے ان کو باپ والا حصہ دینا اور جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں اوپر وہ ان کو ماں والا حصہ دینا ہے بھئی یہ معنی ہے وَإِن اختلافت قرابتهم اگر ان کی قرابت مختلف ہو فَسُلُسَانُ لِقَرَابَتِ الْأَبِي تو دو سلوس جو ہیں باپ کی قرابت کے لیے ہیں وہو نصیب الْأَبِي وہ باپ کا حصہ ہے وَسُلُسُ لِقَرَابَتِ الْأُمِّي اور تین سلوس جو ہے وہ ماں کے قرابت کے لیے ہیں وہو نصیب الْأُمِّ اور وہ ماں کا حصہ ہے سُمَّ مَا آفَابَ لِكُلِّ فَرِيقٍ اور پھر وہ جو پہنچے ہر فریق کو کچھ فریق ماں کی طرف سے اور کچھ باپ کی طرف سے تو پھر جو ہر فریق کو پہنچے یقسمو بَيْنَهُم تو وہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا كَمَا لَوِتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ جیسے کہ اگر ان کی قرابت متحد ہوتی اگر جیسے ان کی قرابت متحد ہونے کی صورت میں تقسیم کر دے تھے اب پھر وہی تقسیم کریں گے لِذَكَرِ نِسْلُوْ ہر ذِلُنْ سَيَنْ کے طریقے پر بھر ان میں تقسیم کر دیا جائے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی سلام اللہ علم بحقیقت السلام اللہ علم بحقیقت اس قنع اجاز ہم نے کھی دیسا اندار مكنم جیسے کھوں جیسے کھوں موسیقی